بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں دو تین چیزیں اس وقت بڑی ڈسکشن میں ہیں ذرا ان پر بات کرنے سے پہلے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہ دو تین دن سے جو بڑا ایک رولہ مچا ہوا ہے اور عربوں روپے کے اشتہارات اخبارات میں دیے جا رہے ہیں کہ ہم نے عوام کو تاریخی ریلیف دیا ہے آج کے اخبارات میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہاف پیچ کے اشتہارات لگے ہوں ہیں اور عربوں روپے کے اشتہارات ہیں اور دو تین دن سے لگ رہے ہیں اور اشتہارات اور ٹی وی پہ بھی چل رہے ہیں ٹی وی پہ بھی چل رہے ہیں کہ مریم نواز نے پنجاب کے عوام کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف دے دیا ہے چودہ روپے فی یونٹ کا ریلیف دیا ہے مریم نواز نے یہ دعا وہ کر رہے ہیں لیکن میں نے اس پر ٹویٹ بھی کی تھی اور مثال دی تھی کہ یہ ایسے یہ کسی شخص کو اگر آ چلتے آپ اس سے پانچ سو روپے لوٹ لیں اور وہ رونے لگے تو پھر آپ اس کو اس پانچ سو روپے میں سے پنتالیس روپے واپس کریں اور کہیں کہ لو یہ اچھا رو مت یہ لوگ گھر جانے کا کرایا لے لو چلے جو جاؤ یاشی کرو یعنی پانچ سو روپے لوٹ کے اس کو پنتالیس روپے دے دیں یہاں اربوں روپے عوام کی جیپوں سے نکالے گئے ہیں اور اربوں روپے نکالنے کے بعد مریم نواز نے پنتالیس سرب روپے کا ریلیف دے دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پنجاب کا تاریخ ریلیف بن گیا ہے یعنی کمال مہارت کے ساتھ یہ اپنے ایک نیراتیب بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہم آپ کو پنتالیس سرب روپے دے رہے ہیں اور بھائی کیا پنتالیس سرب روپے جیپ سے دے رہے ہیں یہ آپ نے اسی قوم سے بہنگی بجلی سے پیسے نکال لیں اور نکال کے آپ پنتالیس سرب روپے دے رہے ہیں تو یہ کون سا کمال آپ نے کیا ہے لوگوں کو آپ ساٹھ روپے یعنی سولہ روپے یہ یونٹ آپ نے اٹھایا سولہ روپے سے آپ یونٹ اٹھا کے ساٹھ روپے ستہ روپے ستہ روپے تک لے گئے فرض کر لیجئے کہ چلیں ساٹھ روپے بھی ہے تو سولہ سو روپے سے اٹھا کر آپ ساٹھ روپے لے گئے ساٹھ سے آپ نے چودہ روپے کا ریلیف دے کر چھالیس روپے جو ہے وہ پھر بھی آپ لوگوں سے لے رہے ہیں یعنی آپ سولہ روپے سے اٹھا کر آپ چھاریس روپے پہ لے گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ ریلیف دے رہے ہیں یہ کیسا ریلیف ہے کہ سولہ روپے یونٹ بجھ لی تھی اس کو آپ نے چھاریس روپے کا کر دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف دے رہے ہیں یہ کیسا کس قسم کا ریلیف ہے یہ میری سمجھ سے دوبار ہے اور پھر ریلیف کتنے دن کا ہے دو مہینے کا دو مہینے کا ریلیف اب آپ دیکھیں ایمکیوم والے ٹھیک چیخ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگرچہ وہ بھی اپنی احساسی منافقت کی آخری حد کو پہنچے ہوئے ہیں اور اپنی موقع پر چیختے ہیں اپنی مرضی سے کریں گے کچھ نہیں حکومت سے کوئی سختی سے پیش نہیں آئیں گے بس بیان بازی کریں گے پریس کانفرنسز کریں گے ایمکیوم کا کہنا یہ ہے کہ یہ پنجاب کیا زیادہ سکا ہے یعنی ایمکیوم کو تو موقع مل جاتا ہے پنجاب کارڈ کھیلنے کا اور سندھ کارڈ کھیلنے کا کہ جی کراچی والوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی موقع مل گیا پریس کانفرنسز کر دی کراچی والوں کو بتا دیا بھئی تمہیں احساس محرومی ان میں پیدا کر دیا یعنی اپنے انٹرس کی بات کر دیا اور ان میں احساس محرومی بڑھا دیا ان کا تو انٹینشن تو یہ ہوتی ہے کہیں نہ حکومت سے بیٹھ کے در سختی سے بات کریں بھئی ہمیں آپ کو ووٹ دیا ہوا ہے پرائمسٹر کو آپ کے اتحادی ہیں تو ہم اپنا ووٹ ویڈراؤ کرتے ہیں اگر آپ ہمیں سستی بجلی نہیں دیں گے تو یہ وہ نہیں کریں گے مگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں پر پیپلز پارٹی نے الٹائی موقع پر اختیار کر لیا پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ نہیں یہ تو اقدام ہی غلط ہے کہ کہیں دینا نہ پڑ جائے یہاں سندھ میں بھی لوگوں کو ریلیف نہ دینا پڑ جائے یہ طریقہ کاری غلط ہے جیسے ہیلتھ کارڈ پر پنجاب حکومت کہا کرتی تھی نا کہ یہ طریقہ کاری غلط ہے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ کے فیسلیٹی دینے کا اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جی سرکاری اسپتال ہونے چاہیے اس کی بجائے تو ایسی باتیں آج امکیوم نے بھی کی ہیں پیپلز پارٹی نے بھی اور کہا کہ نہیں یہ تو پندالے سر روپے کا ریلیف دے کے الٹا قوم کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور پھر دو مہینے کا ریلیف کیا ہوتا ہے اس طرح یہ باتیں کی گئے ہیں تو بارحل بجائے اس کے کہ مریم نواز نے ایک قدم اٹھا کر جو ہے وہ بڑا ایک پولیٹیکل سٹنٹ کھیلا لیکن ان کو اس پر کافی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ہے اور خاصی تنقید ہو رہی ہے مریم نواز کے اوپر اور خاص صور پر نوازشیف کے اوپر کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر ایک تو دوہزار سترہ کا وہی راگ پرانا علاپہ اور وہ راگ علاپنے کے بعد کہ میرے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا اور سورہ سور پر بل آتا تھا اور ڈالر ایک سو چار روپے کا تھا اور بھئی ایک سو چار روپے کا ڈالر آپ نے برقرار رکھنے کے لیے عربوں ڈالر جھونگ دیئے مارکٹ کے اندر اور روپے کا بیڑا غر کر دیا آپ نے اس کو آرٹیفیشلی ایک سو چار روپے کا رکھا اور آپ اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو یہ میرا خلا پرانا ہے طریقے واردہ جو ہیں وہ اب چلیں گے نہیں بڑی لطیفہ کل ہوا ہے اور آج میں صبح سے اس پر بات نہیں کر سکا مطلب سا آج انفیکٹ صبح سے میں نے کوئی وی لوگ کیا ہی نہیں ہے لیکن میں اس پر ضرور بات کرنا چاہتا تھا کہ کل جو ہماری جو آئیٹی منسٹر ہیں انہوں نے فرمایا کہ جی ہم نے انٹرنیٹ کو سلو نہیں کیا ہم نے سلو حالانکہ پچھلے جنہوں نے اطراف کیا تھا ڈان پر ہیڈ لائن بھی لگی ہوئی تھی میں نے اس پر وی لوگ بھی کیا تھا کہ پہلی مرتبہ یہ اطراف ہو گیا کہ ہاں جی گڑ بڑ ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے تو سلو کیا ہی نہیں ہے یہ تو آٹومیٹکلی سلو گیا ہے کیونکہ وی پی این کا جو استعمال ہے وہ بڑھ گیا ہے یعنی وی پی این کے استعمال کی وجہ سے فون تو سلو ہوتا سنا تھا انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے پہلے دفعہ سنا ہے آج آپ پھر دوسری بات یہ ہے یہ تو ویسے ہی ہو گئے جیسے آپ لوگوں کے گھروں میں گیس کام آتی ہے تو آپ کمپریسر چلا لیں کمپریسر سے ساری گیس کھینچ لیتے ہیں اور باقیوں کے جو ہے وہ گیس ہاتی نہیں ہے تو کیا یہ ہوا ہے کہ وی پی این استعمال کرنے سے وی پی این نے سارا انٹرنیٹ کی جو کپیسٹی تھی وہ ساری خرید لیا اور اس کے بعد پھر انٹرنیٹ سلو ہو گیا آج چلیے مان ملیا جائے آپ کا یہ مفروضہ یا فلسفہ تو پھر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ وی پی این استعمال کیوں کر رہے ہیں بھائی کیوں استعمال کرنا پڑ رہا ہے آپ خود ٹویٹ کرتی ہیں یا آپ کے وزیراعظم ٹویٹ کرتے ہیں یا وزیراعظم ٹویٹ کرتے ہیں مریم نواز سارا دن ٹویٹ کرتی رہتی ہیں تو مریم نواز لوگوں کے رپلائے کرتی ہیں جواب دیتی ہیں کوٹ کرتی ہیں کوٹ ٹویٹ کرتی ہیں یہ سارا کچھ وی پی این لگا کے کرنی ہیں کہیں نہ کہ وی پی این منع ہے یا وی پی این بھی صرف اشرافیہ کو الاؤڈ ہے عوام استعمال نہیں کر سکتے اب وی پی این پہ بھی تخصیص ہوگی کہ بھئی وی پی این جو ہے نا آج کے بعد صرف مریم نواز وزیراعظم مزارہ سارے کابنٹ کے لوگ اور اہم اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ وی پی این استعمال کریں گے عام آدمی کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ عام آدمی وی پی این استعمال کر سکے وی پی این کے استعمال پر بھی چند لوگوں کو چھوڑ کے پابندی لگا دیں آج میں بخاری سالہ دن ٹویٹر استعمال کرتی ہیں کیسے کرتی ہیں وی پی این کے بغیر تو کوئی نہیں کر سکتا استعمال تو پھر آپ سب کو کرٹیسائز کریں گے انہوں نے وی پی این کیوں استعمال کیا ہے تو یہاں پر پانچ سو ملین ڈالر جو ہے فری لانسرز کی مٹھی سے ہاتھ سے بیچاروں کے نکل کے ان کے چورے جل رہے تھے سو سو دو دو سو تین تین سو ڈالر کما کے وہ اپنا نظام گھر گھر کا چلاتے تھے اور ان کا نظام چلتا تھا تو پھر ملک کو کما کے دیتے تھے کماوں پوتھ تھے ڈالرز ملک میں لے کر آتے تھے ان کا اپنے نقصان کر دیا اور آپ سارا کچھ اٹھا کے وی پی این کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ جی وی پی این نے تباہ کر دیا ہے سارا انٹرنیٹ کی سپیڈ کو تو یہ کون سا انٹرنیٹ ہے جو وی پی این سے تباہ ہو گیا ہے تو آپ یہ نہیں کہ وہ عزرے گناہ بدترز گناہ والی بات ہے کہ آپ نے ایک تو یہ نام نہاں سی فائر وول پٹن آپ کونسی انسٹال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کونسا بم بنا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ پابدنیہ سوشل میڈیا کے اوپر لگا کے انٹرنیٹ سلو ڈالن کر دیا سارا کچھ ہو گیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا یہ اوٹومیٹیکل ہی ہو گیا کیونکہ لوگ وی پی این بہت استعمال کر رہے ہیں منہ کریں منہ کریں کہ واقعی لوگ وی پی این استعمال نہ کریں دو چیزیں جو ہے وہ میں صرف اور کہنا چاہتا ہوں مختصر رکھتے ہوئے ویڈیو کو ایک تو یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں مطلب انہوں نے سلمان راجہ صاحب جس طرح سے انہوں نے آج اگریشن شو کیا ہے غصے کا اظہار کیا کہ ان کے حلقے میں کیا ہوا دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میں قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا مجھے ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں نے ووٹ کی ہیں جو یہ مانتے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار تو حکومت نے مانا ہوئے نا الیکشن کمیشن نے بھی مانا ہوئے الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا ہوا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ووٹوں کے ساتھ ان کو وہ الگ بات ہے کہ ان سے بھی بڑے لیڈر نکلے ہمارے جو آن چودری ہیں وہ ان سے بھی زیادہ ووٹ لے گئے لیکن سمان راجہ نے آج بڑے غصے کا اظہار کیا سنیے پنجاب میں ہیں اسی طرح صوبائی حلقوں کے حوالے سے پنجاب میں تین تالیس پٹشنیں چل رہی ہیں یعنی کہ یہ تقریباً پچاسی حلقیں ہیں پچاسی سیٹیں ہیں جن کے مقدمات پی ٹی آئے کی امیدواروں کے صوبہ پنجاب میں چل رہی ہیں اور ان کو پنجاب ہی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے کیونکہ وہاں اگر ہمیں حق اپنا ملتا ہے وہاں اگر جھوٹ اور سچ کی تفریق جو ہے وہ واضح ہوتی ہے تو بڑے بڑے برج گریں گے میرے ساتھ والا حلقہ میاں نواز شریف کا تھا جہاں یاسمین راشد صاحبہ ڈاکٹر یاسمین راشد بہت بڑی اتصریت سے جی تھی ہر ایک بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس رات تین بجے آرو صاحب کو جو اس حلقے کے تھے ان کو تبدیل کیا گیا ان کو ہسپتال پہنچا دیا گیا کیونکہ اس مرد حق نے بیمانی کرنے سے انکار کیا تھا تین بجے ایک نیا آرو مقرر ہوتا ہے اور وہ تمام جو نتیجہ تھا اس کو تلپٹ کرتا ہے اسی طرح میرے حلقے میں ہوا مجھے اٹھا کے گردن سے دبوچ کر بار پھینکا گیا آرو کے دفتر سے میری اہلیا میری الیکشن ایجنٹ تھی ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا کہاں ہیں شریعت کے ماننے والے کہاں ہیں چادر چار دیواری کا تقدس رکھنے والے اس دن جو شرمناک واقعہ ہوا اس کا میں پیچھا تمام عمر کروں گا میں نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس دن ہمارے ساتھ یہ بدسلوکی کی اور بیرے حلقے کے لاکھوں لوگوں نے جنہوں نے ووٹ دیا میرا ایک لاکھ ساٹھ ہزار ووٹ تو یہ مانتے ہیں ان تمام ووٹروں کو میں کیا جواب دوں آج بھی آتے ہیں میرا گریبان تھانتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ووٹ کا کیا ہوا لہٰذا ہم لڑتے رہیں گے اور آپ کے توسط ہم قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں ہم آپ کے ووٹ کے وفادار ہیں ہم پاکستان کو فلا کی جانب لے جانے والی جماعت ہیں ہمیں جو مرضی کوئی لیبل دے ایسا ہرگز نہیں ہے کسی میز پہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں پاکستان کی فلا کے لیے جو خواب آنے کے لیے ہمارے ساتھ یہ آپ نے سلمان ناجر صاحب کی بات سنی ہے سلمان ناجر صاحب کہتے ہیں اور پر برنو نے بتایا کہ پنجاب کے کتنے حلقے کھلے ہوئے ہیں اور واقعی اگر دیکھیں نا آپ کازی فائزہ صاحب اگ جاتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد یہ ہلکے کھلنا شروع ہوتے ہیں ٹرابینلز کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ مہینے دو مہینے کے اندر اندر یہ سارا کچھا چھٹا کھل کے سامنے آ جائے گا اور یہ جو آن چودری صاحب جو ہے وہ یعنی ہنسی چھوٹ جاتی ہے ان کا سن کے کہ وہ بھی جیلیکشن لاہور کے موڈل ٹاؤن سے یعنی جب لاہور میں کسی کی سیٹیں نہیں تھیں تو وہاں سے پھر بھی موڈل ٹاؤن کی سیٹ پی ٹائی نے نکالی ہوئی تھی جب پی ٹائی کی لاہور میں کوئی سیٹیں نہیں تھیں پھر بھی پی ٹائی نے جو ہلکا جیتا تھا وہ یہ تھا اور آج جب اتنی بڑی لہت چلی تھی ہوا چلی تھی اور آن چودری آؤٹ آف نو ویر اتنے بڑے لیڈر بن گئے کہ ان کو لوگوں نے ووٹ دے دیا سلمان راجہ سے بھی زیادہ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے اور آخر میں دیکھئے بڑی تشویشناک اور پریشان کن بات کی ہے علیمہ خان صاحبہ نے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اطلاع ہے کہ عمران خان کو الیمنیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ بہت ہی پریشان کن میرا خیال ہے اطلاع ان کے پاس ہے اور اگر مطلب ان کی اگر یہ اسیسمنٹ ہے یا اطلاع ہے تو ظاہر ہے اس کی کوئی بنیاد ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتا اس کی کیا بنیاد ہے لیکن بہرحال وہ عمران خان کو الیمنیٹ کرنا اس سے کیا مراد ہے پولٹیکلی الیمنیٹ کرنا یا خوزانہ خاصہ الیمنیٹ کرنے کا تو ایک اور بھی مطلب ہوتا ہے تو کیا کہنا چاہ رہی ہیں علیمہ خان پہلے آپ ان کی بات سن لیجئے پھر میں اس پر بات کرتا ہوں ہمیں یہ بھی اطلاع مل رہی ہے کہ عمران خان کی کو الیمنیٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہو اگر یہ مقصد یہ ہے کہ جلدی سے القادر میں کنوک کریں اور تین مہینے ان کو جیل میں رکھیں کیا عمران خان کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ الیمنیٹ کر دیں ان کو یہ ختم کر دیں ہم اب اس چیز کے لیے آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں ہم اکیلے ہی بیٹھ جائیں گے سڑک کے اوپر جا کر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم اٹھیں گے نہیں اگر انہوں نے اس قسم کی جو جو حرکت سوچی بھی اور یہ اگر سوچ رہے ہیں کہ جو کوئی اس قسم کی حرکت سوچ رہے یہ جو فیض عیسیٰ کو ایکسٹینشن صرف اس لیے دینے کے لیے سارے کوششیں کر رہے ہیں فیض عیسیٰ اگر چلا گیا عمران خان نے کہا ہے کہ فیض عیسیٰ کے دو مہینے جانے پہ یہ جو سارا الیکشن ہے یہ اولٹ جائے گا فیض عیسیٰ سے وہ آدمی شخص ہے جس نے ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح عمران خان کو بھی ختم کر دے اس نے پی ٹی آئے ختم کیا لیکن سارا مقصد ان کا یہ تھا کہ عمران خان کو ختم کیا جائے نہ بھولیں عمران خان کئی دفعہ بتا چکے ہیں بارہ بتا چکے ہیں آسیم منیر صاحب ہو گئے یہ فیض عیسیٰ صاحب ہو گئے آمیر فاروق ہو گئے یہ سب لنڈن اگریمنٹ کا حصہ ہیں اور یہ کس کو چاہیے یہ سارا سلطان راجہ تو بھولے ہی نہ کیونکہ وہ ان کو یہ سارا کچھ امپلیمنٹ کرنا تھا اور کس کے لیے کیا جا رہے ہیں وہ نواز شریف جو سولہ سترہ سیٹے لے کر اس کو پتہ ہے کہ بالکل ہار مانی بھی ہے یہ ان کے لیے ان کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے اس اگریمنٹ کے مطابق یہ ہو رہا ہے لیکن اب کیونکہ نہ پی ٹی آئے ختم ہوئی ہے نہ یہ ہار ماننے کو تیار ہیں کیونکہ لوگ اس وقت اسی سے نوے فیصد لوگ اس پورے نظام کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور اب ان کو جب پینک کر گئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور اب خود یہ خوف زدہ ہیں تو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ عمران خان کو یہ ختم کر دیں آپ اس چیز کے اوپر یہ میں کیا میں ان کی بہت بڑی بھول ہے فیض عیسیٰ کو اپنی عزت بچا کر اور اپنی جان بچا کر میرے خیال میں چپ کر کے جو اس کا ٹائم آیا ہے چپ کر کے ریٹائر کر جائے پاکستان کے ساتھ اور یہ لوگ ظلم نہ کریں تو بہتر ہوگا ہم یہ کہنا چاہ رہی ہیں تو یہ علیمہ خان صاحبہ کی آپ نے گفت کو سنی ہے اب اللہ کرے کہ ان کے خدشات غلط ثابت ہوں اور کیونکہ پاکستان کسی بھی بڑے ایڈوینچر کا متحمل نہیں ہو سکتا پہلے ہی چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی خوفنا کوئم ہی ہیں اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور فیصل سازوں کو ہدایت نصیب کرے اجاز دیجئے اللہ حافظ